امریکہ نے کابل ڈرون حملے میں مرنے والوں کے لوہیکین کو معافضہ ادا کرنے کی پیش کش کر دی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی میکمہ دفاع نے کہا ہے کہ وہ کابل ڈرون حملے میں جانے گوانے والے بے گناہ افراد کے لوہیکین کو معافضہ ادا کرنے کیلئے تیار ہے جبکہ میکمہ خارجہ کے ساتھ مل کر خاندان کے باقی ماندہ افراد کو امریکہ منتقل کرنے کے انتظامات بھی کیا جا رہے ہیں افغانستان سے انخلاق کے دوران امریکی فوج نے 29 اگست کو کابل ائرپورٹ کے قریب ڈرون حملے میں سات بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے دس بے گناہ افراد کو دائش کے دہشتگرد سمجھ کر مار ڈالا تھا ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی میکمہ دفاع نے کہا ہے کہ وہ کابل ڈرون حملے میں جانے گوانے والے بے گناہ افراد کے لوہیکین کو معافضہ ادا کرنے کیلئے تیار ہے جبکہ میکمہ خارجہ کے ساتھ مل کر خاندان کے باقی ماندہ افراد کو امریکہ منتقل کرنے کے انتظامات بھی کیا جا رہے ہیں افغانستان سے انخلاق کے دوران امریکی فوج نے 29 اگست کو کابل ائرپورٹ کے قریب ڈرون حملے میں سات بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے دس بے گناہ افراد کو دائش کے دہشتگرد سمجھ کر مار ڈالا تھا ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی میکمہ دفاع نے کہا ہے کہ وہ کابل ڈرون حملے میں جانے گوانے والے بے گناہ افراد کے لوہیکین کو معافضہ ادا کرنے کیلئے تیار ہے جبکہ میکمہ خارجہ کے ساتھ مل کر خاندان کے باقی ماندہ افراد کو امریکہ منتقل کرنے کے انتظامات بھی کیا جا رہے ہیں افغانستان سے انخلاق کے دوران امریکی فوج نے 29 اگست کو کابل ائرپورٹ کے قریب ڈرون حملے میں سات بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے دس بے گناہ افراد کو دائش کے دہشتگرد سمجھ کر مار ڈالا تھا